آپ سب کا استقبال ہے ہمارے چینل شما اردو ہندی میں آج ہم آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جانیں گے کہ بھئی کون کون سے آپ کے پریکٹیکل ہونے اور کیا کیا پریکٹیکل ہوں گے کیسے کیسے ہوں گے کب ہوں گے کب جمع ہوں گے یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں ہمارے چینل کے ساتھ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارا جو پریکٹیکل ہے نا کب ہو سکتا ہے پریکٹیکل جو ہو سکتا ہے عمومن سیپٹیمبر میں ہوتا ہے پندرہ سیپٹیمبر کے بعد لیکن اوفیشلی تو کوئی میسیج نہیں ہے کہ بھئی پندرہ سیپٹیمبر تک ہی ہو ہے نا آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن نیکسٹ منت آپ کا ہے اور آپ اس کی جو ہے تیاری کرتے رہیں اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا ڈیٹ شیٹ دیکھیں ڈیٹ شیٹ بھی آ جائے گی اور آپ جو ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ بھئی آپ کی جو ہے پریکٹیکل کون کون سو ہوتے تو آپ یہاں پہ سکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا جب پریکٹیکل آپ کے کون کون سے میں نے Имpoonsٹ آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ میں آتا ہے پریکٹیکل renee 콕 floss wales یڈیکھ لیں اوز ودیکھ لیں left sight پہ 12iß آج پہ 1 خط ہوتے کو ڈیک سکی پہ 10 ہوس کو آج رہیں آپ سے پریکٹیکل فائل بنیں گے تھیوری اگزام ہوگا اور پریکٹیکل اگزام ہوگا دو اگزام ہوتے ہیں آپ کو بتائیں لیکن جو پریکٹیکل اگزام ہوتا ہے وہ تھیوری اگزام سے پہلے ہوتا ہے یعنی ایک مہینے پہلے ہوتا ہے پہلے آپ کا پریکٹیکل اگزام ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا تھیوری اگزام ہوگا اور اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل فائل تیار کرنی ہے کہ بھئی پریکٹیکل فائل بھی بنانی ہے آپ کو کون کون سے سبجیک کی بنانی ہے سب پتہ آپ کو فائل بنا لیجئے گا اس کے سبجیکٹ کیوں نے یہ بتا دیئے میں نے practical فائل کا cover page cover page ضرور بنا لیجئے گا cover page میں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھ دیئے enrollment number لکھ دیئے اور subject لکھ دیئے subject code لکھ دیئے address لکھ دیئے اور phone number لکھ دیئے cover page سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ is بندے کی فائل ہے اور subject کا نام لکھ دی جئے گا اور medium لکھ دی جئے گا کہ بھئی اردو میڈیم میں بنایا ہے ہندی میڈی ہم نے بنائے ہیں جو بھی آپ کا میڈیم اور ایک بات اور ایک پریکٹیگل کا کور پیچھ بنانے کے بعد ہے کب آگا جیسے آپ کے exam کا کب آگا ہے یہ عموماً جو ہے پریکٹیکل سے ایک آفتہ پہلے آتا ہے ایک آفتہ پہلے آجائے گا آپ اس کا پرینٹ آؤٹ کر آکے لے جائیے گا اور جب exam ہوگا تیوری واضرتنا جب آلگ آئے گا اور دونوں کے سینٹر زیادہ تر الگ پڑھتے ہیں سیم بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں اس کے بعد جو ہے بھائی اگزام ہول ٹکٹ آپ کو میں نے بتا دیا کیسا آیا گا اس کے بعد پریکٹیکل کا ہول ٹکٹ جب آپ پریکٹیکل کا ہول ٹکٹ آ جائے آپ کا جو اگزام ہے اکثر بچے اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل کا ہول ٹکٹ آ گیا لیکن اس میں تو ڈیڑھ لکھی بھی ہے معلوق پندرہ ستمبر سے اٹھارہ ستمبر تو اب آپ جو پریکٹیکل دیں گے وہ کب دیں گے پندرہ ستمبر سے اٹھارہ ستمبر لکھا ہوا ہے تو پندرہ کو دیں سولہ کو دیں سترہ کو دیں اس کے لئے بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے آپ کا پندرہ کو پریکٹیکل شروع مال لوں سپوز تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دو تین دن پہلے جانا ہے اپنے اگزام سینٹر پہ جہاں پہ آپ کا پریکٹیکل اگزام ہونا ہے وہاں پہ لسٹ لگی بھی ہوگی کہ بھئی اس رول نمبر سے اس رول نمبر تک کے بچے پھلا ڈیٹھ مائے گے اور اس رول نمبر سے اس رول نمبر کے بچے پھلا ڈیٹھ مائے گے تو آپ جو ہے اس پورے کو کیپچرٹ کر لیں گے پوٹو کیچ لیں گے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ مان لیے آپ کا رول نمبر ہے پندرہ تو انہوں نے لکھ رکھا ہوگا کہ بھئی ایک سے لے کے پندرہ تک جو رول نمبر ہے ان کیا اگزام جو ہے سولہ تاریخ میں اور پندرہ سے جو تیس تک کا ان کا سترہ میں اور تیس سے جو پیتالیس تک کا یا پچاس تک کا ان کا سترہ میں اس طرح انہوں نے ڈیٹ وائز باٹ رکھا ہوتا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں بچوں ہوں گے تو بھائی پھر ایکزام جو ہے کیسے ایک ہی بار میں کیسے لے لیں گے تو اس ویہے سے وہ جو ہے کیا کرتے ہیں ایک ہی اس کو تین دن میں باٹ دیتے ہیں ان کے اوپر بھی کام آسان ہو جاتا ہے بچوں کے اوپر بھی آسان ہو جاتی ہے کہ بھائی کس ڈیٹ میں آپ کا ایکزام ہونا تو آپ مہا جا کے ساری چیزیں انفرمیشن نکال دیجئے آسانی سے اس کے بعد آیتا ہے ٹائمنگ کی بات ٹائم جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ بھائی نو سے گیارہ کے بیچ ہوگا یا دس سے بارہ کے بیچ ہوگا تو آپ جو ہے ہمیشہ بلکل یہ نہیں کہ دس ہی بجے پہنچے ٹائم سے ہمیشہ ایک آدھ گھنٹہ پہلے پہنچے گا اور آرام سے وہاں پہ جا کے لڑکے بھی ہوں گے اور بچے بھی لینے آئیں گے اور ان سے بھی آپ کو تھوڑی ہیلپ مل جائے گی اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی آسانی سے آپ پوچھ لے گا اس میں آیا کیا رہا ہے اور کیا کیا میں تیاری کرنی ہے اور ایک بات اور پریکٹیکل میں کیا لے کے جانا ہے پریکٹیکل جب ہوگا آپ کو کیا لے کے جانا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے دیکھیں اگر ہوم سائنس کا ہے تو پریکٹیکل فائل تو آپ کو لے کے جانا ہے ساتھ میں کچھ بنا کے لے کے چلے جائے گی پریکٹیکل بوکس لے کے چلے جائے گی پینٹنگ کا ہے تو پینٹنگ کے کلر لے کے چلے جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کو لے کے جانا ہوتی ہیں الگ الگ سبجیک میں الگ الگ چیزیں لے کے جانا ہوتی ہیں اب اس کے بعد ہے پریکٹیکل میں آپ کیا کیا لے کے جائیں گے ڈوکومنٹس کیا کیا ہوں گے دیکھو ڈوکومنٹس میں تو سب سے پہلے اپنا نائیو اس کا جو آئی کارڈ ہے نا وہ لے کے جانا ہے موبائل میں نہیں بلکہ آپ کو اس کا ہارڈ کوپی میں لے کے آنا ہے مطلب پرنٹ نکلوا لیے کلر پول ٹھیک ہے ساف سترہ پرنٹ نکلوا لیے اسے آئی کارڈ کی طرح موڑ لیے گا اور اس کو لیم لیٹ کرا لیے گا نہیں کرا سکے میں اسی لے جائے گا اور اپنا آدھار کارڈ یا پین کارڈ کوئی بھی آئیڈنٹ جو آئیڈنٹیٹی بنے آپ کا وہ ڈوکومنٹس آپ کو لے کے جانا ہے وہ وٹک آئیڈی بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فائل بھی لے جائے گا فائل لے جانا نہیں بولے سب سے امپورٹنٹ اور فائل وغیرہ جو ہے وہ لے جائے گا اور اس کے بعد آنسر شیٹ آنسر شیٹ بھی ملے گی آپ کو جس پہ تین چار پیچھ کی ملتی ہے وہ بھی لے جائے گا اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات attendance list attendance جب ہوگی نا تو وہاں اپنا attendance ضرور لگوا دیا گا اگر آپ نے attendance نہیں لگوا آئی تو آپ absent ہوگا ہے تو بس بھئی آپ تو گئے اور آپ کا جو ہے وہاں پہ وہ لکھا جائے گا یہ بچہ جو ہے absent ہوگیا اور آپ تو گئے تھے لیکن وہاں لکھا باہرہا ہے absent تو آپ گئے absent ہے تو ٹھیک ہے تو وائیوہ بھی ہو سکتا ہے وائیوہ ہو جاتا ہے سربچوں کا کہ بھئی فلا سبجکٹ ہے اس کا وائیوہ دے تو وائیوہ میں کیا پوچھا جائے گا بھائی جو آپ فائل لے کے جاؤ گا اسی میں سے پوچھا جائے گا اور کہیں سے نہیں پوچھا جائے گا اور ایک اور بات بہت سارے بچ چک سر کرتے ہیں کہ behavior جو ہے نا بہت برا گھتے ہیں اگر مالوں وہاں پہ جو اسکاف تھے تو تھوڑا سا جو ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی جیسے ہم ڈلی سے ہیں تو ہماری بولی علاقے یو پی کی بولی علاقے حریانہ کی بولی علاقے مہاراشت کی بولی علاقے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے عجیب طرح سے بات کر رہا اورے ادھر کو بیٹھ جا چھوڑے اب آپ کو لگ رہا ہے آپ مجھ سے بتا میزی سے بات کر رہا لیکن ایسا نہیں ہے آپ سے بتا میزی سے بات کر رہا وہ اس کی ان سر کی وہی language ہے بندہ وہ بیچارے مجبور ہیں وہ وہاں پہ ویسی language میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ان سب بہت اچھے سے behave کرنا ہے اچھو پلے لسٹ میں چلے جائیے میرے بہت سارے practical بنے بنائے مل جائیں گے اور اگر آپ بنوانے ہیں یا آپ کو help چاہیے کسی بھی طرح کی تو آپ جو ہے contact کر لیے اس number کا آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اور یہ ساری information day to day دیتا رہوں گا exam میں کیا آئے گا سارا بتاتا رہوں گا جب آپ call ticket آئے گا تو وہی بتاؤں گا آپ اپنے ان سب دوستوں تک بھی share کر دیجئے جو کیا نامیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی کیا آئے گا آئے گا ان تک بھی information بہت جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ